اسلام علیکم دوستوں سٹوری ٹائم میں خوش آمدید آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابباجان میں نے خواب میں گیارہ ستارے سورج اور چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سادش نہ کریں بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے انہی بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل منصوب ہیں ان میں سب سے عظمت اور بزرگی اور شرف کمال حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سمجھ لی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ تجھے تیرا رب انقریب چن لے گا اور تم پر مہربان ہوگا یعنی تمہیں خوابوں کی تعبیر اتا کی جائے گا جیسے تمہارے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر وہی نازل فرمائے گا اور تیرے طفل سے اس گھرانے کو بھی دینی و دنیاوی بھلائیاں حاصل ہوں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ ضرور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی حضرت بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیار ہیں حالانکہ ہم ایک گروہ ہیں یقینا ہمارے والد کھولی گلتی میں ہیں یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو یا کہیں پھیک دو کسی ویران علاقے میں تاکہ تنہا ہو جائے رکھ پھیر لے تمہارا باپ تمہاری جانے اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہو جانا ان میں سے ایک بھائی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کونے میں پھیک دو اس کو کوئی خودی راہ جاتا ہوا مسافر اٹھا لے جائے گا حضرت یوسف کے بھائیوں کا یہ حسد ہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ والد حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ سب ہی سے محبت کرتے تھے یہ ان بھائیوں کا حسد ہی تھا جس نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو قتل کریں یا انہیں کسی ویرانے میں چھوڑ آئیں جہاں سے وہ واپس نہ لوٹ سکیں اس طرح باپ کی ساری توجہ اور محبت انہیں کو حاصل ہو جائے گی اور بعد میں اپنے اس گناہ پر وہ سب توبہ کر لیں گے جب سب ایک بات پر متفق ہو گئے تو ان میں سے ایک نے کہا یوسف علیہ السلام کو اندھے کونے میں پھیک دو چنانچہ اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کونے میں پھیک دیا جائے جہاں سے کوئی رہ جاتا مسافر خود ہی ان کو نکال کر لے جائے گا اور یہ قتل کر دینے سے بہتر ہے علیہ السلام کو اگرچہ یہ گرا تھا اسی لئے انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا مگر بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف کی جانب سے پرواں نہ کریں یعنی اگر یوسف کو ہمارے ہوتے ہوئے کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اسرار بڑھ گیا تو والد حضرت یاکوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا جوں ہی بھائی آپ علیہ السلام کو علیہ السلام کو کنوے میں ڈال دیا تو اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی کہ تمہیں اس مسیبت سے نجاز ضرور ملے گی اور تمہارے یہ بھائی تمہارے ہی در پر محتاج بن کر آئیں گے وہ تم سے ڈریں گے اور انہیں علم نہ ہوگا کہ تم یوسف ہو آپ علیہ السلام کے بھائی اس بات سے بے خبر تھے کہ آپ علیہ السلام کے جانب وحی نازل ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنوے میں پھیک کر اور کمیس کو پون آلود کر کے رات کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم بھائی کے جدائی میں روتے ہیں ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا اور دوڑ لگانے چلے گئے ہماری غیر موجودگی میں بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام ہمیں سچا مانے یا نہ مانے کیونکہ اگر ہم سچے بھی ہیں تو آپ علیہ السلام ہماری تصدیق نہیں کریں گے اور اگر ہم کسور وار نہیں تو بھی آپ علیہ السلام کسور وار ہی ٹھہرائیں گے آپ علیہ السلام کو پہلے ہی خدشہ تھا کہیں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو نہ کھا جائے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے حضرت یعقوب علیہ السلام اس خبر پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا بہت روئے کہ انہوں نے اپنا گریبان چاک کر دیا سیاہ رنگ کی چادر اڑ لی اور طویل عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے ہی رہے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کونے میں پھینک کر چلے گئے تو وہاں سے ایک کافلے کا گزر ہوا اس کافلے کے پاس تجارات کا مال تھا جو شام سے مصر لے کر جا رہے تھے انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ کونے سے پانی نکال لائے جب اس شخص نے کونے سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اندر پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے باہر آ گئے اس نے خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنا مطا سمجھ کر چھپا لیا تاکہ دوسرے سمجھیں کہ یہ بھی بیچنے والے سمان میں شامل ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کافلے والوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ان کے پاس پہنچے اور کہا یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے حافلے والوں نے بہت کم قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید دیا اور حاصل شدہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو بیس درم کے عوض فروغ کیا گیا کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ بائیس درم میں فروغ کیا گیا اور کچھ جگہوں پر چالیس درم میں فروغ کیا گیا بھی کہا جاتا ہے مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے نہایت عزت سے رکھو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا شاید اس کی بودولت ہمیں کچھ نفع ملے یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں مشہور ہے کہ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو خریدا وہ عزیز مصر تھا اور شاہی دربار میں بحیثیت وزیر خزانہ اپنے فرائز انجام دیتا تھا ایک کال کے مطابق عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس دینار کے عوض خریدا تھا ایک اور کال کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں ان کے ہم وزن پیشم چاندی اور مشک رکھی گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالی کا یہ خاص انام تھا چونکہ دینی اور دنیاوی بھلائیاں ان کے لئے وقف ہو چکی تھی اسی لئے آپ علیہ السلام کو گھر کا محول عطا کیا گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالی نے انہیں نبوت اور علم اتا کیا اور اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی نوازتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو بےمثال حسن عطا کیا عزیز مصر کی بیوی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لئے کوپ بناو سنگھار کیا کوپ صورت کپڑے زیوٹن کیے اور بہترین زیور پہنا پھر گھر کے دروازے بند کر دیئے اور زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی جانب مائل کرنا چاہا اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ تیرا شہر تو میری پرورش کرنے والا ہے یعنی تیرے شہر اور اس گھر کے مالک نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے عزت دی بے شک اللہ ظالموں کا بھلا نہیں کرتا اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں اس بد کردار عورت کے شر سے محفوظ رکھا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی تو زلیخہ آپ علیہ السلام کے پیچھے بھاگی اور جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں زلیخہ کا شہر عزیز مصر کھڑا تھا زلیخہ نے جب شہر کو دیکھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمد لگائی کہ یہ برائی کی نیت سے میری جانب آیا حالانکہ بنہگار تو وہ خود تھی اور اپنے شہر کو دیکھ کر اپنی بے گناہی چھپانے کیلئے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی گھر کے ایک فرد نہیں دی بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ گواہ پنگھوڑے میں کھیلنے والا ایک بچہ تھا پہرحال اس شخص نے کہا تو کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہوگا چنانچہ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے تم خود کو بچانے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نیک سیرت ہو اس بات کو جانے دو یعنی اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنو اس بات پر پردہ ڈالے رکھنے عزیز مصر نے اپنی بیوی کو حکوم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کرے کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے شہر کی کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو بھیلاتی ہے تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے اس کی محبت ہم دیکھ رہے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں پس جب ذلیخہ نے ان کی باتوں کو سنا تو ان عورتوں کو بلایا پھر ان کی خوب مہمان نوازی کی اور کھانے پینے کی مختلف چیزیں ان کے سامنے رکھ دی اور ان چیزوں میں ایسی چیزیں رکھی جنہیں چھریوں سے کٹا جاتا ہے مثلا لیمو سیو یا کوئی اور اس ہی طرح کا پھل اور پھر اس نے تمام عورتوں کو ایک ایک چھری ہاتھ میں تھما دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ ان کے سامنے پس جب یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ کٹ ڈالے اور کہنے لگیں اللہ پاک ہے یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے ذلیخہ نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو اور بے شک میں نے اسے بہلایا پسلایا مگر یہ بچا رہا بے شک اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں نے اسے کہا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا اور ضرور رسوہ کیا جائے گا یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اس کام کے نسبت جس کی جانب یہ بلاتی ہے قید خانہ زیادہ پسند ہے اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر کو نہ لوٹائے گا تو میں ان کے جانب مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا واللہ تعالیٰ نے حرد یوسف علیہ السلام کی فریاد سن لی اور آپ علیہ السلام سے ان عورتوں کا مکر پھیر دیا ہے بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ بجلی کی مانن چمکتا تھا کہ اس پر نظر نہ ٹھہرتی تھی جب کوئی عورت آپ علیہ السلام کے پاس آتی آپ علیہ السلام اپنے چہرے کو ڈھاپ لیا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپا کر رکھتے تھے کہ کہیں کسی کی نظر آپ علیہ السلام پر نہ پڑ جائے عزیز مصر اور اس کی بیوی دیکھ چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں مگر انہوں نے لوگوں کی زبان درازی کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور زلیخہ کے عیوب پر بھی پردہ پڑ جائے گا لوگوں میں یہ تاثر فروغ پائے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی زلیخہ کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے قید خانے کو ہی ان کا مقدر بنا دیا اس طرح آپ علیہ السلام ان بے حیاء عورتوں سے محفوظ رہے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدی بھی تھے ان میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا بادشاہ نے ان دونوں کو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا تھا جب ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عبادت اور ریاضت دیکھی اور ان کے حسن و سلوک کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوئے پھر انہوں نے خواب دیکھا مفسرین کا قول ہے کہ دونوں نے خواب ایک ہی رات میں دیکھا پہلا شخص جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگور کی تین بیلے ہیں جن میں خوشے نکل آئے ہیں جو نان بائی تھا دیکھتا ہے کہ اس کے سر پر روٹیوں کے تین ڈبے ہیں اور اوپر والے ڈبے میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں ان دونوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے اور ان سے تعبیر دریافت کی دونوں کا کہنا تھا کیونکہ آپ نیک خسائل کے مالک ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے علم تعبیر عطا کیا گیا ہے تمہارے پاس جو کھانے کی چیزیں ابھی آنے بھی نہیں پائیں میں ان کے بارے میں بھی تمہیں بتا دوں گا یعنی جب بھی تم خواب دیکھو گے میں اس خواب کے آنے سے کب ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو بتایا کہ میں تمہیں خوابوں کی جو تعبیر بتاتا ہوں یہ علم مجھے اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت حق دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عدایت نصیب کرتا ہے تم اس کے سیوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے اور بھوتوں کی مزمت بھی فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو دعوت تبلیغ اس وقت کی جب ان دونوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی عظمت گھر کر چکی تھی اور وہ آپ علیہ السلام کی ہر بات ماننے پر آمادہ تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا فرض منصبی پورا کر دیا تو پھر انہیں خوابوں کی تعبیر بیان کی فرمایا کہ پہلا شخص جو انگور کے خوشوں کو نچوڑتا ہے وہ پھر بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا شخص جس کے سر پر پرندے روٹیاں کھاتے ہیں اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے نوچیں گے حدیث میں ہے کہ خواب انسان پر پرندے کی مانند اڑتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے اور جب تعبیر بیان ہو جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے دونوں لوگوں نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو کہا کہ ہم نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے جس کی بابا دریافت کیا اس کا حکم ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس قیدی کے متعلق قمان تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کو شراب لائے گا اس سے فرمایا کہ میرے متعلق بادشاہ کو بتا دینا کہ میں بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس باب کے حصول کیلئے کوشش کرنا جائز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر توقع کے منافع ہرگز نہیں جب وہ قید خانے سے رہا ہو گیا تو شیطان نے اسے بھولا دیا اور وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام پر ہونے والے ظلم کا ذکر نہ کر سکا حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہیں تین سے نو سال کہیں تین سے سات سال کہیں تین سے پانچ سال اور ایک جگہ دس سے کم سال بتایا گیا مصر کے بادشاہ نے حاب میں دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے پر موجود ہے اور اسے لگا کہ اس نہر سے ساتھ موٹی تازہ گائیں نکلیں اور وہاں موجود سبزے پر چرنے لگیں اسی دوران ساتھ اور گائیں نکلیں جو دبلی اور کمزور تھیں وہ بھی انہی کے ساتھ چرنے لگیں پھر ان دبلی گائوں نے موٹی گائوں پر حملہ کر دیا اور انہیں کھا لیا مصر کا بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہو گیا پھر جب دوبارہ سویا تو دیکھا کہ ایک شاخ پر سات سبز خوشے ہیں اور ایک شاخ پر سات کچھ خوشے ہیں کچھ خوشوں نے سبز خوشوں کو کھا لیا جس پر وہ گھبرایا ہوا اٹھا اور جب اس نے یہ واقع اپنے درباریوں اور قوم کو سنایا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی تعبیر بتا سکتے بلکہ وہ کہنے لگے کہ یہ پریشان کن خواب ہیں یعنی رات میں آنے والے ملے جلے سے خواب ان کی کوئی تعبیر نہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم خواب کی تعبیریں نہیں جانتے آین اسی وقت دونوں قیدیوں میں سے نجات پانے والا قیدی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرے اور وہ بھول چکا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا اور بے شک اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ دی جب اس شخص نے بادشاہ کا خواب سنا اور دیکھا کہ لوگ اس کی تعبیر بتانے سے آجز ہیں تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا ذکر کرنے کو کہا تھا قید سے نجات پانے والے قیدی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں اگر مجھے قید خانے تک جانے کی اجازت مل جائے یعنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن میں خواب کی تعبیر بتا سکوں اسے اجازت مل گئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بادشاہ کا خواب بیان کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بغیر کسی مطالبے کے بتا دی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قہد صالح ہو تو ہر شخص کم سے کم غلہ استعمال کرے اور کھیتوں میں بوائی بھی کم سے کم کرے کیونکہ سات سال تک فصلیں بہت کم ہوں گی یہ آگاہی اور رہنمائی حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست کی جانب اشارہ کرتی ہے جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست کا اندازہ ہوا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تربار میں پیش کرنے کا حکم دیا جب قاسد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور قید سے رہائی کا مجدہ سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آوں گا جب تک سب کو معلوم نہ ہو جائے کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر قید خانے میں ڈالا گیا تھا پھر آپ علیہ السلام نے قاسد سے کہا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور میرا رب ان کے مکر سے آگا ہے بادشاہ نے جب ان عورتوں سے دریافت کیا تو سب عورتوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور ہم نے اس میں کبھی کسی قسم کی برائی نہیں دیکھی عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہنے لگی جب سچ سامنے آ ہی گیا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں نے اپنے مطلب کے لیے انہیں اکسانہ چاہا اور اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام سچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے یہ سب اس لیے کہا تھا کہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے میں نے عزیز مصر کی غیر موجودگی میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی یونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی جب مصر کے بادشاہ پر واضح ہو گئی تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنا مقربے خاص بنا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ انہیں وزیر خزانہ کا منصب سوپا جا اور وہ اس منصب سے بھرپور انصاف کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس منصب کا مطالبہ اس لیے کیا کہ انہیں معلوم تھا کہ خوشحالی کے سات سالوں میں اگر سہی منصوبہ بندی نہ کی گئی تو کہت کے سات سالوں میں ملک کو بے پناہ معاشی مسائل درپیش ہوں گے آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ کہت کے ان سات سالوں کی پیشگی منصوبہ بندی کر لی جائے اور لوگوں کو خوراک کے حصول میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو مصر کے بادشاہ نے نہایت عزت کے ساتھ مصر کے سرزمین حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی اپنی شاہی انگوٹھی انہیں پہنائی جلے میں سونے کا ہار پہنایا اور ریشمی کپڑے زیب تن کروا کر اپنی سواری پر بٹھایا اور مصر میں اعلان عام کروایا کہ مصر کے اصل حکمران حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہیں صرف عہدے میں میں ان سے بڑا ہوں اہل کتاب کا کول ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے عمر تیس برس ہوئی تو بادشاہ نے ان کی شادی ایک خوبرو اور شان والی عورت سے کر دی ایک کول یہ بھی ہے کہ جب زلیخہ کا شہر اتفیر مر گیا تو بادشاہ نے زلیخہ کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی زلیخہ کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے افرائیم اور منشاہ تولد ہوئے ایک کول کے مطابق مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دست حق پر بیٹ کی اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رسک کے تلاشیں مصر پہنچے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب قہد سالی شروع ہو چکی تھی دینی اور دنیاوی اعتباس حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا پہچان لیا مگر وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے بھائیوں کے تصور میں بھی نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مرتبہ و مقام حاصل ہوگا آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا تو سختی سے کہا کہ تم جاسوس ہو میرے ملک کے حالات کی خبر لینے آئے ہو بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ ہم تو غلہ کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہماری قوم شرید مشکل میں ہیں سب لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارا تعلق کنان سے ہے ہم بارہ بھائی ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہمارا ایک بھائی عرصہ دراز قبل کھو گیا تھا اور ایک بھائی والد کے پاس کنان میں ہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ثبوت طلب کیا ایک کال کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے تین دن تک انہیں قید میں رکھا اور پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم اپنے گیارہ میں بھائی کو لے آؤ اس وقت تک تمہارا ایک بھائی شمون میرے پاس رہے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں رواج کے مطابق غلہ دیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آئیں آپ علیہ السلام نے ان میں بھائی کو لانے کا شوق پیدا کیا اور نہ لانے کے صورت میں دھمکی بھی دی کہ اگر تم اسے لے کر نہیں آوگے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنے والد کی خوش آمد کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خدام کو حکم دیا کہ وہ ان کا معافضہ انہی کے سامان میں چھپا دیں تاکہ گھر جا کر یہ اسے پہچان لیں اور شاید لوٹ کر واپس آ جائیں جب وہ سب بھائی اپنے والد کے پاس لوٹ کر گئے تب اپنے والد سے کہنے لگے کہ ہمارا تو غلہ روک دیا گیا آپ بھائی کو بھیجئے تاکہ ہم غلہ لے سکیں اور ہم اس کی حفاظت پوری پوری طرح کریں گے یاکو علیہ السلام نے کہا کیا میں تم پر بنیمین کی بابت ویسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کی بابت بھروسہ کر چکا ہوں پس اللہ ہی پہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تو پایا کہ ان کا مال واپس کر دیا گیا ہے تب سب نے کہا کہ اے والد اور ہم کو کیا چاہیے یہ ہمارا مال ہمیں واپس کر دیا گیا ہے اب ہم اپنے گھر والوں کے لئے مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ زیادہ حاصل کریں گے کیونکہ جتنا اناج آیا ہے وہ تھوڑا ہے حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کی طرف سے یہ اہد نہ دے دو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے آوگے باجوز اس کے کہ تم سب گھیرے میں آ جاؤ جب انہوں نے اپنا اہد دے دیا تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے کال و اقرار کا وکیل ہے اے میرے بیٹوں تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا میں تم کو اللہ کے حکم سے تو ذرا بھی نہیں بچا سکتا آپ علیہ السلام کے اس فرمان کا یہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ نظرِ بد سے محفوظ رہیں کیونکہ وہ سب شکل و صورت میں مردانہ وجاہت کا بہترین نمونت ہے ایک کال کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ وہ الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہو اس وجہ سے بھی تھا کہ شاید انہیں یوسف مل جائیں جب وہ یوسف علیہ السلام کا سامنے حاضر ہوئے تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور کہا کہ میں تیرا ہی بھائی ہوں اب ان باتوں کا رنج نہ کر جو ستیلے بھائی تیرے ساتھ کیا کرتے تھے اور بنیامین سے کہا کہ تم اس بات کو ابھی راز ہی رکھنا پھر آپ علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں ایک پیالہ رکھوا دیا جس سے آپ علیہ السلام پانی پیتے تھے اور غلہ تولتے تھے ملازموں نے اعلان کیا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا ہے آپ علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں نے کہا کہ ہم پر یہ الزام ہے اور تمہیں علم ہے کہ ہم یہاں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں پھر ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی سرادہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جس سے سامان برامت ہو جائے اسے پکڑ لیا جائے چنانچہ ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا اب وہ حضرت یعقوب کی شریعت کے پابند تھے اور شریعت کے مطابق بنیامین کو غلام بنا کر ہی رہنا تھا بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیا جائے ہم نے آپ علیہ السلام کو اچھا بڑھتاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اللہ کی پناہ میں کیسے کسی بے گناہ کو پکڑ سکتا ہوں جبکہ سامان کسی اور سے برامت ہوا اگر میں نے ایسا کیا تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا جب بھائی بنیامین کو حاصل کرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور پھر بڑے بھائی روبن نے کہا کہ ہم نے والد سے عہد کیا تھا اب تم سب واپس لوٹ جاؤ اور جا کر والد کو بتاؤ مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے اور اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی کر چکے میں یہی رہوں گا تم جاؤ اور اب والد سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور وہی بتاؤ جو یہاں پیش آیا ہے بھائی واپس لوٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارے واقعے سے آگاہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب میں سب ہی کر سکتا ہوں اور بنیامین چوری نہیں کر سکتا اور برائی کا بدلہ برائی ہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین اور ربیل کی یاد میں رونے سے جاتی رہی بیٹوں نے جب والد کا یہ غم دیکھا تو کہا کہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں اور اسی کے غم میں نڈھالیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام اپنی جان سے چلے جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں تو اپنے غم پر اللہ عز و جل ہی سے فریاد کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے جس شائع کا علم مجھے دیا ہے تم اسے نہیں جانتے میرے رب ہی میری مشکلات سے نکالنے کی صورت بنائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو تاقیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے بھائیوں نے آپ علیہ السلام سے التجا کی کہ بنیامین کو واپس کر دیں کہ اس سے ہمارے گھر والوں کو دکھ ہوا حد اور حالات کی تنگی کی وجہ سے ہماری حالت نہایت ابتر ہے ہمارے پاس یہ حقیر سی جمع پونجی ہے اسے قبول کر کے ہم سے درگزر کیا جائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بدحالی دیکھی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے پاس یہی تھوڑا سا مال رہ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا تعرف کر آیا اور یہ کہتے ہوئے مہربانی سے پیش آئے کہ اللہ عز و جل کو یہی منظور تھا جو تمہارا اور میرا رب ہے اور پھر اپنی پیشانی سے کپڑا الگ کر دیا جہاں تل کا نشان تھا تاکہ وہ انہیں پہچان جائیں آپ علیہ السلام نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا صلوق کیا تھا اس وقت تمہیں عقل نہ آئی تھی اور بھائی بار بار آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے بھائی دریافت کرنے لگے کہ کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں اور بنی امین میرا بھائی ہے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو ہم پر فضلت عطا کی یعنی آپ علیہ السلام پر فضل و کرم کیا اور وہ کچھ دیا جو ہمیں نہ دیا ہم نے آپ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی اور اب ہم آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں یعنی جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا اس پر آج تمہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی پھر اس سے آگے مہربانی کرتے ہو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے کیونکہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری کمیز لے جاؤ جو میرے جسم سے متصل رہی ہے اور اسے والد صاحب کی خدمتیں پیش کرنا ان کی آنکھوں پر لگانا لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فیل خلاف عادت تھا اور آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا آپ نے فرمایا کہ تم سب اہل و اعیال کے ہمرا یہاں آجاؤ تاکہ ہم یہاں ایک کٹھے رہ سکیں جب کافلہ مصر سے روانہ ہونے لگا تو تیز ہوا مصر کی جانب سے چلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگ لی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنان میں فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان اسی فرلانگ کا فاصلہ تھا اور دونوں کے بچڑے ہوئے اسی برس بیٹ چکے تھے جب خوشخبری سنانے والا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی آپ علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جس کا علم مجھے ہے تم اسے نہیں جانتے اور یوسف مجھے ایک دن ضرور ملے گا میری آنکھیں اس کے دیدار سے کھنڈک پائیں گی مجھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ دکھایا جائے گا جسے دیکھ کر میں خوش ہوں گا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنی غلطیوں اور کتہیوں کا منظر عام پر آتا ہوا دیکھا تو اپنے والد کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عرض کی کہ ہمارے لئے دعا کریں اللہ ہمیں ماف کر دے چنانچہ جب انہوں نے توبہ کی نیت کر لی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف فرما دیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام جاشر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے ملنے کے لئے تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لئے پہلے ہی روانہ کر دیا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع دے دے ایک کال کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے جاشر کی سرزمین حضرت یعقوب علیہ السلام کو وقف کر دی تاکہ وہ اپنے اہل و عیال مال و مویشی کے ہمرا یہاں رہائش پذیر ہو سکیں جب یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود شہر کے باہر استقبال کے لئے تشریف لے آئے آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک عظیم لشکر بھی تھا اس لشکر کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت اور بنی اسرائیل کی تازیم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل مصر کیلئے دعا کی اور اللہ عزیز جل نے کہہ سالی کا خاتمہ فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اہل مصر سے ان کے اموال کے بدلہ سارا غلہ فروغ کر دیا تمام اہل مصر ان کے غلام بن گئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا اور ان کی زمینوں کو ان کے حوالے کر دیا اور حکم جاری کیا کہ وہ اپنی فصلوں کا پانچھویں حصہ انہیں دیں گے چنانچہ اہل مصر کا یہ طریقہ ان کے بعد بھی جاری رہا ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں سترہ سال تک قیام پذیر رہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وسال سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام کو وسیعت فرمائی کہ مجھے میرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے پہلوں میں دفن کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو ان کی وسیعت کے مطابق شام لے جا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے پہلوں میں دفن کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے وسال کا وقت نزدیک آیا خواب علیہ السلام نے وسیعت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے جانے لگیں تو انہیں بھی ساتھ لے جائیں اور ان کے آباؤ اجداد کے پہلوں میں انہیں دفن کریں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو ہنوت کر کے مصر میں مدفون کر دیا گیا پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی ہمرا لیا اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم اور حضرت یاکوب کے پہلوں میں سپردخاق کیا آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں وسال فرمایا تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اور یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے لطف اندوز ہو سکیں شکریہ